جو بات ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنی کلام کے دریئے سے اس چیز کی ہمیں آگاہی برتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اس سوال کا جواب اللہ تبارک تعالی نے قرآن کے دریئے سے دے دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی امتیوں کے اوپر روزے فرض تھے مقصد کیا تھا لعلکم تتقون تاکی تم پرہ زغار بن جاؤ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ روزہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے کی امتیوں کے اوپر بھی فرض تھے ہم اکثر اس چیز کو سنتے رہتے ہیں اور یہ بات ہماری ذہنوں اور دماغ میں آتی رہتی ہے سیام دعود اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب السیام سیام دعود بہترین روزہ دعود علیہ السلام کا روزہ اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت دعود علیہ السلام کے دمانے میں بھی روزہ تھا ایسی ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں کہ ہمارے اور دوسرے روزوں کے درمیان کیا فرق ہے اس چیز سے بھی ہمیں واضح ہو گئی کیونکہ قوموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے